سہت کے حکام نے بتایا کہ تلنگانہ میں تقریباً 65 لاکھ لوگوں نے کوویڈ پیکسنیشن کی ایک خوراک تک نہیں لی ہے حالانکہ کئی ممالکے درمیان بینوال اخوامی فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کرتے ہوئے نئی شکلوں کا خطرہ ظاہر ہونے کا خدشہ ہے اہدیداروں نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے ویکسن کی خوراکوں کے درمیان وقت کو بھی ختم کر دیا ڈاکٹر سینیواز راؤک ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ تلنگانہ نے کہا کہ نئی اقسام کی مکانات ہے اور لوگوں کو فوری طور پر ویکسن لگانی چاہیے اور جب بھی گھر سے نکلے ماسک پہنے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگ ویکسن کے دوسرے شارٹ سے محروم رہے انہوں نے مزید کہا عوام تب ہی سو فیصد محفوظ رہے گی جب انہیں ویکسن کی دوسری خوراک ملے گی تقریباً ساٹھ پی سوٹ لوگ جنہوں نے ویکسن نہیں لی وہ وائرس سے متاثر ہیں راؤ نے مزید کہا کہ مرکز کے ہدایات جاری کرنے کے بعد ایک یا دو ہفتوں میں بچوں کے لیے ویکسنیشن پروگرام شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا مرکز پہلے ہی دو سے اٹھارہ سال کے بچوں کے لیے زیاد کیٹلائس ویکسن کی منظوری دے چکا ہے